بعض دفعہ ہماری زندگیوں میں بہت سخت مراحل بھی آتے ہیں ہمیں بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں بہت تنقیدیں ہوتی ہیں بہت سی ہمیں لوگوں کی طرف سے آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ان تمام کے باوجود ایک مومن اپنے دین پر کمپرومائز نہیں کرتا وہ ثابت قدمی اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آزمائش جتنی سخت ہوگی عجر بھی اتنا ہی زیادہ دیا جائے گا اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ یہ کہیں دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور انہیں آزمائی نہ جائیں یقیناً اللہ تعالی نے ان سے پہلے لوگوں کے بھی آزمائش کی ہے آزمائش ہوتی ہی اس لیے ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے اور جو لوگ ان آزمائشوں پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ اَيَّامُ الصَّبْرَ ایسے دن آنے والے ہیں کہ جو ایامُ الصَّبْر ہوں گے صبر کرنے کے دن ہوں گے ان دنوں میں دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اس کی مثال یوں دی کہ جیسے ایک شخص اپنے ہاتھ میں انگھارہ لے کر چل رہا لیکن جو شخص ان دنوں میں ثابت قدمی اختیار کرے گا للمتمسک اجر خمسین شہید اللہ تعالیٰ اس ایک شخص کو پچاس شہدہ کی شہادت جتنا سواب دیں گے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وہ پچاس لوگ کون ہوں گے مِنَّا اَوْ مِنْهُمْ ہم میں سے ہوں گے یا اُم میں سے ہوں گے تو آپ نے فرمایا وہ تم میں سے ہوں گے تو عزمائش جتنی سخت ہوگی عجر بھی اتنا ہی زیادہ دیا جائے گا عزمائش جتنی سخت ہوگی عزمائش جتنی سخت ہوگی عزمائش جتنی سخت ہوگی عزمائش جتنی سخت ہوگی